موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد آتينا لقمان الحکمت انشکر للہ و من يشکر فإنما يشکر لنفسه و من کفر فإن اللہ غنی الحبید و اس قال لقمان لابنه و هو يعزه یا بني لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم و وصینا الانسان بوالدائه حملته امه وحنا على وحن وفصاله في عامین انشکر لی ولوالدائك الي المصیر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ بیان ہو چکی آخری بات جو بیان ہو رہی تھی اس کا ایک پہلو رہ گیا حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں یہ بات سامنے آ چکی کہ وہ ایک قول کے مطابق عرب بائدہ سے متعلق تھے قوم عاد جو اورجنل قوم عاد تھی اس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے یا ان پر عذاب آنے کے بعد جو اہلِ ایمان ان میں سے کچھ چلے گئے یمن میں آباد ہو گئے تو وہاں جو ان کا ایک نظام بنا اس کا وہاں کے بادشاہ تھے واللہ وعالم لیکن دوسری رائے جو ہے جا زیادہ وزنی ہے صحابہ کرام سے جو مروی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوڈان اور مصر کے درمیان نوبیہ کا علاقہ وہاں کے رہنے والے ایک شخص تھے اور سیاہ فام تھے پیشے کے اعتبار سے بڑھی تھے لیکن اللہ تعالی نے حکمت سے نوازا تھا عقلِ سلیم فطرتِ سلیمہ یہ دو نعمتیں ملی تھی جس سے وہ بہت سے بنیادی حقائق جو ہیں فلسفے کے ان کو انہوں نے حل کیا دوسرا پہلو ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ تقریباً اجماع ہے کہ نہ وہ نبی تھے اور نہ کسی نبی کے پیروکار تھے اس پر اجماع ہے ایک شریف انسان سلیم الفطرت انسان نیک سرشت انسان جس کو اللہ نے عقلِ سلیم بھی عطا فرمائی نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے صرف حضرتِ اکرمہ کا ایک قول جو ہے یہ شاس قول ہے جو ملتا ہے کہ شاید وہ نبی تھے لیکن اجماع امت جو ہے اس پر ہے کہ وہ نبی نہیں تھے نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے اور میرے نزدیک اس رکوع کے مضامین کے اندر داخلی طور پر بڑی ناقابل تردیل شہادت موجود ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ نبی کے امت ہی تھے اگر نبی ہوتے تو وہ بہت سے ایسی باتوں کا تذکرہ بھی اپنے بیٹے سے کرتے کہ جو صرف وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں وہاں پھر جنت اور دوزخ کا ذکر بھی آتا کئی فرشتوں کا ذکر بھی آتا کسی کتاب کا ذکر بھی آتا جو نبی کو دی گئی ہو کسی صحیفے کا ذکر بھی آتا ان تمام چیزوں سے یہ پورا رکوخہ لیے اور اسی طریقے سے اگر کسی نبی کے پیروکار ہوتے تو وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی کرتے اللہ کی بندگی کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو اور نبی کی پیروی کرو اتباع رسول اور اتباع نبی کی تلقین سے ان کی نصیحت خالی نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ خود کسی نبی کے پیروکار ہوتے امتی ہوتے تو مجھے تو اس پر یقین ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے بلکہ ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان تھے اب آئیے ہم لص بلص بطالہ شروع کریں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانُ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرْ لِلَّهِ اور ہم نے لقمان کو دانائی اور حکمت اتا کی کہ کر شکر اللہ کا حکمت کے موضوع پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے کہ حکمت کسے کہتے ہیں جب انسان کی عقل سلیم فطرت سلیمہ کی روشنی اور لہنمائی میں سفر کرتی ہے فلسفیانہ سفر تو اس سے جو حاصل ہوتا ہے وہ حکمت ہے شکر کسے کہتے ہیں شکر اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے خیر کیا ہو بھلائی کیا ہو احسان کیا ہو کسی تکلیف سے اس کو بچایا ہو چھٹکارہ دلایا ہو تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب کی گہرائی سے اب اسے ہم جذبہ تشکر کہیں گے جذبہ امتنان کہیں گے یہ قلب کی گہرائی سے ابرتا ہے اور پھر زبان پر بھی آتا ہے آپ کا شکریہ میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازمان ہوگا اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مسخ ہو چکی آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا یہ تو ہیوانات تک کے اندر ہے آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھئے کوئی بکری ہو کوئی اور ہو کوئی گائے ہو پیاسہ ہو بدا ہوا ہے وہ تو ادھر دوڑ کر اپنے پیاس پوری نہیں کر سکتا بالتی کا پانی رکھ دیجئے وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے اسی معنی میں عذیب آتی ہے عین عین کہتے ہیں آنکھ کو اور عین چہتے ہیں چشمے کو بھی عرب کہتے تھے عینن شکرا وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو نکل رہا ہو نیچے سے زمین سے ابلتا ہو عینن شکرا اور دابتن شکور کہتے تھے ایسے ہیوان کو آپ کے ہاں کو گائے ہے بھین سے بنی ہوئی ہے آپ اس کی ٹہل سیوہ کر رہے ہیں اچھی خوراک دے رہے ہیں غزہ دے رہے ہیں نہلاتے بھی ہیں گائے بہنس کو تو پھر اس کا ظہور اس کے بدن پر ہونا چاہیے اس میں فرمہی آنے چاہیے تو اس کو کہیں گے دابتن شکور یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے جو خیر ہو رہا ہے اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ فطرت کی در حقیقت صحت کی علامت ایک قرآنی کہانی آپ نے بھی بچپر میں پڑھی ہوگی کہ ایک غلام کہیں بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے اور اس کو صدی تکلیف سے اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چُبا ہوا تھا ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا اس شیر نے صرف اسے سونگا اور چلا گیا اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جو پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پڑھواتے تھے اس کو ان کے جو بڑے ہوئے ہوتے تھے یہ سٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تھا کہ وہ اس کو مموڑے اور ختم کرے تو اس نوجوان کو اس غلام کو بھی پھیکا گیا اس کے بعد جو شیر کا پنجرہ کھولا تو شیر آیا اس نے سوگا اور اس کو چھوڑ کر علیہ دا بیٹھ گیا لوگ حیران ہوئے معلومہ یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے ٹکانٹا نکالا تھا اس غلام نے جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں میں بارل یہ شیر سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے یہاں تک فرمایا حضور نے یہ شکر ایسی شئے ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا فطرت مسک ہو چکی ہے کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابرائی نہیں معلومہ فطرت کے سوتے خوشک ہو چکے ہیں وہ کونہ جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خوشک ہو چکے ہیں پانی کہاں رہے گا اس میں تو خالی کونہ ہے تو تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے اور تمہارے اندر وہ جذبہ تشکر موجود نہیں ہے تو گویا کہ فطرت کے سوتے خوشک ہو چکے اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد اصل منعم کو پہچاننا اب دیکھئے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے میری ضروریات پوری کرنے والے میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین ہیں اس سے آگے کا اسے بھی پتہ نہیں ہے احساس نہیں ہے لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ مرتقیز ہو جاتا ہے اس سے درہ آگے بڑا معلومہ نہیں نہیں میرا کنبہ ہے میرے چچاں ہیں میرے مامو ہیں میرے فلاں ہیں میرے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں میری قوم ہیں میرا وطن ہیں یہ سب در حقیقت میرے محافظ بھی ہیں میرے مددگار بھی ہیں اور میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں یہ جذبہ تشکر پھیل رہا ہے والدین سے اپنے خاندان قبیل قوم اس کے پاس محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کی انتہا ہے کہ یہ سارے اناثر فطرت مجھے پال رہے ہیں سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلے کیسے پڑھ گئے سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ بادل کیسے اٹھے سبندروں سے بخارات ہوایں نہ چلیں تو یہ کیسے جو ہیں بادل یہاں تک آئیں اور بارش برسے اور پھر میرے لئے گندم جو ہے وہ پیدا ہو تو تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے اور اس میں سب سے بڑی شئے جو ہے یہ سائنس کا یوں سمجھ لیے کمال ہے سب سے بڑی شئے سورج ہے اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ہے ٹکڑا ہے اسے سے سپلنٹر ایک علیدہ ہوا اور اس کے گرد گھومنا شروع کر دی ہے واللہ عالم یہ علیدہ بحث ہے یہ کاؤسپولوجی کی بحث ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتقص ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے اوپر اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی سورہ انام میں ذکر ہے انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے جب وہ ڈوب گیا غروب ہو گیا تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا پھر چاند کو دیکھا وہ بڑا روشن تھا بہت بڑا تھا چاہیے رب ہے جب وہ بھی ڈوب گیا کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی پھر دیکھا ہے سورج کو حضا اکبر حضا ربی حضا اکبر فلمہ افلت پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات واللرد حنیفہ میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے حنیفہ یکسو ہو کر ومان من المشنقین اور میں ہرگز مشنقوں میں سے نہیں ہوں یہ ہے اقل کی آخری چھلانگ سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے کسی اور نے اس کا نظام بنایا ہے اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں اس پوری کائنات کی وسط اور پہنائی میں یہ جو خرشید منور ہے یہ کیا ہے یہ ایک ذرے کے معنی دے پوری کائنات کی ہے بلیونز اور بلیونز اف گیلکسیز اور ہر گیلکسیز میں بلیونز اور بلیونز اف سٹارز اندازہ تو کیجئے اس کی وسط کا کوئی تصور ممکن ہے انسان کو چکر آتا ہے یہ تمام جو ہیں آداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرانومی میں ہاں چکر آتا ہے سورج کی کیا حیثیت ہے ہاں ایک ہستی ہے جس نے ان سب کو جکڑا ہوا ہے جس کے نظام میں ہے جس کے قانون کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں بحسبان ان یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں اور حساب کسی نے معیم کیا ہوا ہے یہ ہے در حقیقت عقل کا کام یعنی فطرت کی سلامتی جذبہ تشکر شکر کس کا سب سے بڑی بات اللہ کا شکر ایک بات اور نوٹ کر لیجئے یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے دیکھئے شکر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی آپ کی فطرت کا تقاضی نمبر ایک یہ کہ اس کا شکریہ نہ کریں نمبر دو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں کوئی میں اس کو بتلا دوں بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا کوسا تھا کسی درجے میں آپ اس کا جواب اس کا بدلہ دے سکتے ہیں بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا انہیں اُف تک نہ کہا جائے انہیں جھڑکا نہ جائے ان کی اطاعت کی جائے ان کی فرما برداری کی جائے ہاں ناحق بات میں ان کی بات نہیں ماننی ہے شرک پر مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا ان کے حکم کو لیکن باقی یہ اور چیزوں کے در ماننا ہے تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا اور جو بھی ہے لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے کہ جسے آپ کو بدلہ دے نہیں سکتے سورج کو کیا بدلہ دے گے وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سورج کے سامنے ڈنڈوت کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے کیوں ہے یہ وہی جذبہ تشکر ہے کہ اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چلتا ہے میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کی ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضیں پورے ہو رہے ہیں یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا یعنی جیسے کہ میں مثال بارہاں دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے تو پہلے کمند کو آپ پھیکیں گے اونچا آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند قریب ہی جا کی اٹک گئی تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہی تک چڑھ سکتے اس سے آگے تو نہیں جا سکتے تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک اب دیکھئے اس کو اقبال نے کہا ہے یزدان بکمند آور اے حمد مردانہ تمہاری کمند یزدان کے ساتھ جا کر جڑے اللہ کو پہچانو تمہاری اقل کا جو ہے در حقیقت انتہان یہ ہے کہ اصل منعیم حقیقی اصل محسن حقیقی اس کے انعامات اس کے احسانات اس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی اگر تم اللہ کی نعمتوں وہ گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے اس کے لئے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں اور یہاں اس رکو کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مذر ہے وہ اب آ رہا ہے وَعِذْ وَعَلَقَدَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِللہِ اَنِشْكُرْ لِللہِ گویا کہ حکمت کا تقاضی یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِلْنَفْسِ اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے اللہ کے اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی وہ ضرورت سے مبرہ ہے منزہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں احتیاج ہے ہی نہیں وہ محتاج نہیں ہے وہ تو غنی ہے تو اس لئے فرمایا مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِلْنَفْسِ لِلْنَفْسِ اسے مراد کیا ہے اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے اب آپ کی شخصیت کا ترفو ہوگا شخصیت ابرے گی شخصیت اپچے گی شخصیت کی ترقی ہوگی شخصیت میں ترفو پیدا ہوگا بلندی آئے گی تعمیرِ صدر جسے کہتے ہیں یا جسے اقبال تعمیرِ خود ہی کہتا ہے صحیح معنی میں واقعی تن آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا وہ انسان بننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور اقلِ سلیم فطرتِ سلیمہ جذبِ تشکر موجود ہو اقلِ سلیم اصل محسن کو پہچان لے اصل منعم کو پہچان لے اور یہ منسلک ہو جائے پھر جذبِ تشکر ذاتِ ماری تعالیٰ کے ساتھ تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی مضبوط ہوگی تمہاری اپنی صیحت و کردار جو ہے اس کی نشو نمہ ہوگی وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ نَصِّ وَمَنْ كَفَرَ اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَبِيدٌ تو اللہ تو غنی ہے اور حمید ہے کفر کے بھی لفظی معنی پہچان لیجئے کفر کے لفظی معنی دبا دینا چھپا دینا اسی سے کفارہ بنا ہے کفارہ آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کا کفارہ ہے تاکہ گناہ جو ہے دب جائے چھپ جائے ختم ہو جائے مہم ہو جائے گناہ کا اثر آپ کے نام عمال میں باقی نہ رہے کفارہ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو کسان ہے آجَبَلْ کُفَارَ نَبَاتُهُ سُمَّ يَحِي جُفَتَرَهُ مُسْفَرًا سورہ حدید میں کسانوں کو کہا گیا کہ یہ کفار ہیں کس معنی میں کہ وہ دانا جو ہے زمین میں چھپا دیتے ہیں تاکہ اس سے زمین سے پھر پودا نکلتا ہے تو فطرت انسانی کے اندر سے یہ کفر ہے کفرانِ نعمت قرآنِ مجید میں لغزِ کفر یا شکر کے مقابلے میں آتا ہے جیسے یہاں آیا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ الْنَفْسِ جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ملے کے لئے کرتا ہے وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ اور جو کفر کرے گا کفرانِ نعمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے یا پھر کفر ایمان کے مقابلے میں آئے گا کفر اسلام کے مقابلے میں آئے گا دل میں ابو جہل بھی مانتا تھا کہ محمد حق پر ہے لیکن اس حقیقت کو دل کی اس صداقت دل کی گواہی کو دبا رہا ہے چھپا رہا ہے دبا رہا ہے اپنے تاثر کی وجہ سے اور سب سے بڑھ کر آپ کو معلوم ہے علماء یہود کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹروں کو پہچانتے ہیں تو یہ اندر ان کے ایمان موجود تھا اندر جو ہے گواہی دل دے رہا تھا کہ محمد برحق ہے یہی ہے وہ آخری رسول اور آخری نبی جن کی پیشنگوئی کی تھی موسیٰ نبی اور عیسیٰ نبی علیہ السلام لیکن اپنی قلب و ذہن کی ان گواہیوں کو چھپایا انہوں نے ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہوں نے ایک گواہی جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے تھی اسے چھپا لیا ہے تو کفر بمانی اسلام بمقابلہ اسلام کفر بمانی بمقابلہ ایمان نفاق جو ہے وہ کفر ہے نفاق بھی کفر ہے اسلام کے مقابلے میں کافر بیر مسلم کافر ہیں اور شکر کے مقابلے میں کفران نعمت وہ بھی لفظ کفر سے بنا ہے اسی میں آیا ہے لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ اگر تم شکر کروگے تو ہم اور دیں گے اور بڑھا کر دیں گے لیکن اگر تم نے کفران نعمت کے ربش اختیار کی تو پھر ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ الْحَمِيدِ غنی جس کی کوئی احتیاج نہ ہو بے نیاز غنی عنی العالمین تمام جہانوں سے بے نیاز حمید فعیل کے وزن پر اور یہ حامد اور محمود دونوں سے ہو سکتا ہے فعیل جو ہے صفت مشبہ وہ اس میں فعیل اور اس میں مفعول دونوں سے ہو سکتی ہے یہاں مفعول سے ہے محمود سے حمید بنائے آپ اپنی ذات میں خود بخود ستودہ صفات ایک خیر اور خوبی وہ ہوتی ہے جسے آپ ظاہر کریں بیان کریں ایک خیر اور خوبی اور حسن اور جمال اور کمال ایسا ہے کہ اسے بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں از خد روشن آفتاب آمد دلیلِ آفتاب جب سورج طلوع ہو گیا تو وہ اپنے وجود پر خود دلیل ہے اسے کسی دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو حاجتِ مشاتنیست صورتِ دل آرام را بعض شکلیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں انہیں کسی میک اپ کی ضرورتی نہیں ہوتی میک اپ سے ان کو آپ بگاڑ دیں گے وہ جو فطری حسن ہوتا ہے وہ اتنا ہے یہاں جاتے ہیں مشاتنیست کسی بھی وہ میک اپ کرنے والی کی کوئی ضرورت ہی نہیں اسے کسی بیوٹی پاورلر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں صورتِ دل آرام را جسے اللہ تعالیٰ نے صورتِ دل آرام دی ہوئی ہے اسے کسی مشاتا مشاتا ان کو کہتے تھے ان عورتوں کو جو بال بناتی تھی اور اس کو سمارتی تھی اور اس کے اندر کو موٹی پر ہوتی تھی عورتوں کے بناو سگھار کے لیے تو اگر کوئی عورت خود حسین ہے تو اسے کسی مشاتا کی ضرورت نہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا حسین ہے اس کا جلال و کمال اتنا از خود حویدہ ہے کہ اسے کسی کے حمد کی حاجت نہیں یہ تو پہلی آیت تو اس رکوع کی اب چلیے حضرتِ لقمان کی نصیحت کیا تھی اور یاد رکھو جبکہ کہا یاد کرو جبکہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے یا بنیہ اب یا بنیہ سے یہ نہ سمجھئے کسی چھوٹے سے بچے کو پرائمری جماعت کے طالبین سے یہ باتیں ہو رہی ہیں بلکہ یہ کہ باپ کے لیے بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے وہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے اس کو جب بھی خطاب کرے گا محبت کے ساتھ جیسے حضرتِ ابراہیم نے اپنے والد کو خطاب یا آبتے یا آبتے ابا جان ابا جان ابا جان یہ سورہِ مریم میں آپ پڑھتے ہیں یا بنیہ یا بنیہ میرے بچے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ باپ کے لیے اولاد وہ بچوں ہی کے مانند ہوتی ہے چاہے وہ خود کتنی بڑی ہو چکی ہو عام طور پر گمان یہی اور میرا گمان غالب ہے کہ یہ موت کے وقت کی وسیعت ہے اس لیے کہ جو شخص مالدار ہو دولت مند ہو وہ موت کے وقت اپنی اولاد کو وسیعت کرے گا تو اپنی دولت کے بارے میں کرے گا فلان سے یہ لینا ہے فلان سے یہ لینا ہے فلان کا یہ معاملہ ہے یہ ہے وہ ہے یہ ایسٹس ہیں لیکن ایک حکیم اور دانہ انسان کی اصل دولت اس کی دانائی ہے جیسے اقبال نے کہا میرے قافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے جو میری حکمت ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے الہی عارض میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے تو جو کسی حکیم انسان کو اللہ تعالی نے حکمت اور دانائی عطا کی ہے اس کی پونجی اس کی دولت اس کی حکمت ہی ہے تو وہ اپنی اس حکمت کو ٹرانسفر کر رہے ہیں انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو اپنی اگلی نصر کو وَإِسْقَالَ لُقْمَانُ بِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کیجو اِنَّ شِرْقَ لَظُلْبُ الْعَصِيمِ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی نائنصافی ہے پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ شرک کہتے کسے ہیں شرک اللہ کی نفی نہیں ہے بڑے اللہ کے ساتھ چھوٹے خداوں کا اضافہ ہے چریک کر دینا وہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں پچھلی نشست میں گارڈز این گارڈیسز اور وہ کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گارڈ اس کے ساتھ جب ان کو اٹیج کر دیں گے یہ شرک ہے مہادیوں کے ساتھ دیویاں دیوتا شامل کر دیئے گئے یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ آلحہ شامل کر دیئے گئے اللہ الالہ وہ تو ہے وہ ایک اللہ اسے وہ بھی مانتے تھے سب کے وہ ایک ہی اکیلہ ہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹی ہیں بیٹے کوئی نائبین کوئی اس کے مو چڑے ہوئے مساحبین یہ ایڈ کر دیئے گئے آلحہ کے طور پر کہ ان کی سفاری سے بیڑا پار ہو جائے گا قیامت میں یہ ہے ان کا شرک لاشتو شرک باللہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کیجئے یعنی اب لوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ کا حق ایک لفظ میں ہے اس کے ساتھ شرک مت کرو باقی ساری باتیں اس کے تابعے ہو جائیں گے لیکن اس شرک کی کیا کیا شکلیں ہیں اس کی کیسی کیسی قسمیں ہیں یہ بڑا اہم موضوع ہے اپنی جگہ پر آج اس وقت صرف اتنا سمجھئے اور ظلم کے حوالے سے ظلم کرمی میں کہتے ہیں وضو شیع فی غیر بحل نہیں کسی شیع کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم ہے نائنصافی ہے شرک میں کیا ہوتا ہے دو طرفہ ظلم ہوتا ہے یا خالق اور مخلوق اللہ خالق ہے واقعی کل کائنات مخلوق ہے انبیاء اولیاء ملائکہ جنات سب مخلوق ہیں یا تو مخلوق میں سے کسی کو بٹھایا اور خالق کے ساتھ بٹھا دیا یا خالق کو گرایا اور کسی اعتبار سے مخلوق میں سے کسی کے مشابہ کر دیا یہ دونوں شکلیں ہیں شرک کی اور دونوں بدترین نائنصافی ہیں خالق کو گرا کر مخلوق کے ساتھ میں لے آنا یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کے ہمپلہ بنا دینا زد ند اگر اس کے برابر کر دیا جائے اس ہستی کے ساتھ کسی درجے میں مخلوق میں سے کسی کو کسی پہلو سے ہمجیت نہیں کسی پہلو سے بھی ہم پلہ بنا دینا اللہ کا یہ شرک ہوگا یا اللہ کو گرا کر اس کے مقام رفی سے کسی اعتبار سے کسی خاص پہلو سے مخلوق کی کسی صفت مخلوق کے کسی مقام اور مرتبے میں لاکش حامل کر دینا یہ ہے دونوں کے جو ظلم کی انتہائی صورتیں ہیں تو فرمایا یا منیع لا تشرک باللہ ان الشرک لغلم عظیم جیسے ہمارا جو دوسرا سبق تھا آیاء بر حضور نے ایک حدیث میں اس کو کوٹ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْبَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِرْرْرِقَابِ اس کے بعد پھر مستقل آیا وَعَاتَ الزَّكَاةِ زکاةِ الْعَدَا ہے وہ الْعَدَا ہے اور حضور نے دلیل دی اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقْتًا سِوَا الزَّكَاةِ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ مال میں بس زکاة دے دی تو سارا ہم جو ہے آدھا ہو گیا نہیں زکاة کے سوا بھی ہے اور یہاں یہ آیت پڑھی وَحَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِرْبِقَاب وَاقَامَ السَّلَاةَ وَآَتَ الزَّكَاةَ آتَ الزَّكَاةَ تو علیدہ ہے اسی طرح اس آیت کو بھی حضور نے کوٹ کیا سورہ انام میں ایک آیت نازل ہوئی اَيُّ الْفَرِيقِينَ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لوگوں سوچو مشرق اور موحد ایک خدا کو ماننے والے اور ایک خدا کے ساتھ چھوٹے خداوں کو ماننے والے ان دونوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے پھر خود ہی جواب دیا اَيُّ الْفَرِيقِينَ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْ وَهُمْ مُحْتَدُو وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیز شامل نہیں ہونے دی وہ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہ ہی ہوں گے ہدایت یافتہ صحابہ گھبر آگئے حضور ایسا کون شخص ہوگا کہ جو کوئی ظلم نہ کرے سرے سے تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اس بیار پر اس بیمانے پر تو پورا نہیں اتر سکے گا اللَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ حضور نے فرمایا نہیں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور پھر یہ آیت پڑی وَحِذْ قَالَ نُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعْزُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ تو سورہ اِن عام کے ان آیات میں ظلم سے مراد شرک ہے اب آگے چلیے دیکھئے شکر اس کا لازمی تقاضہ ہے ادائے حقوق والدین نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے والدین کے ساتھ حسن سروق ہونا چاہیے اللہ آپ کا خالق ہے مالک ہے پروردگار ہے اس کا شکر ادا کیجئے زبان سے بھی ادا کیجئے الحمدللہ رب العالمین اور پھر یہ ہے کہ اس کی شکر کی اس کا جو حق ادا کرنا ہے اس کی نعمتوں کا صحیح صحیح اس کی برزی کے مطابق استعمال کر کے حق ادا کیجئے تو ادائے حقوق میں اللہ کا تو حق ایک آگیا اور وہ بہت ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں شرک مت کرو البتہ اس کی اصل حقیقت جو ہے گمبیرتہ جو ہے اس کی جو آپ پر واضح ہوگی جب میں مستقل جو ہے دو نشستوں میں اس مضمون کو بیان کروں گا ابھی یہ ہم سبق جو ہے مکمل کر لیں لیکن اس کے بعد تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ شرک کی اقسام کیا ہے ورنہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو شرک سے پاک ہیں لیکن نہ بالوں کیسے کیسے شرک جی ہیں اگرچہ متھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازا لا الہ الا اللہ اور تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو دلوں کے اندر اگر متخانے آباد ہوں تو آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے میں موحد ہوں تو وہ تو موضوع ایک علیدہ ہے لیکن یہاں نوٹ کر لیجے کہ اللہ کا حق بس ایک کافی ہے اگر آپ مشرک نہیں ہیں تو اللہ کا خدا ہو گئے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کا جہاں ذکر آتا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ گویا کہ آخری سند آخری سرٹیفیکیٹ آخری ٹیسٹیمونیل جو دی گئی کیا ہے وہ مشرک نہیں تھے ہر نو کے شرک سے پاک اور مبرہ اور منصدہ وہ ذات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لئے وہ امام الناس بنائے گئے ابو الانبیاء بنائے گئے خلیل اللہ بنائے گئے وَدْدَخَلَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا لیکن اب اگلہ جو حق ہے اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے اس کو اب میں وہ بات بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں دخل دیا ہے حضرت لقمان کی نسائے کی ابھی ایک ہی آیت آئی ہے اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ یہاں اللہ کا کلام شروع ہو گیا اس لیے کہ حضرت لقمان سلیب الفطرت انسان ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی کہ اپنے بیٹے سے اپنے حقوق بیان کریں اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے اللہ لا يستعی من الحق لیکن انسانوں کو جیسا کہ سورہ حضاب میں بھی آیا ہے حضور کو بھی بعض اوقات صحابہ کے طرز عمل سے تکلیف ہوتی تھی لیکن یہ کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ تم سے حیاء کی وجہ سے تم سے کہتے نہیں ہیں تم کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہتے ہو وہاں پہ ان سے انہیں تکلیف ہوتی ہے ان کے معاملات میں خلل پیدا ہوتا ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو حق کے کہنے میں کوئی باق نہیں ہے تو یہاں اللہ نے گویا کہ اس خلاق کو مکمل کیا ہے کہ اللہ کی حقوق وہ تو ایک لذب میں آگئے لا تشرک باللہ لیکن یہ کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق انسانوں کے اوپر والدین کا ہے اس لیے کہ اصل کریئیٹر وہ ہے اصل سسٹینر وہ ہے لیکن ذریعہ تخلیق والدین بنے ہیں والدین کے نطفے ہی سے تو والدہ کے رحم کے اندر آپ کی زندگی کا آپ کے وجود کا آغاز ہوا ہے پھر والدہ نے آپ کو اپنے خون سے آپ نے اس کا خون چوسا ہے ایک بہت بڑی جونگ کی طرح پیٹ کے اندر وہ بچہ ماں کا خون چوس رہا ہے اور اسی سے پل بڑھ رہا ہے پھر یہ کہ نو مہینے تک اس نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے پھر جو وضع وضع حمل ہوا ہے کس قدر تکلیف اور شدد کی کیفیت کے ساتھ ہوا ہے پھر اس نے اپنے خون ہی کی طوانائی ہے جو دودھ کی شکل میں تمہاری غزہ کے طور پر تمہیں پلائی ہے تو ان کا حق جو ہے تمام انسانوں میں فائق جملہ مخلوقات میں فائق تر حق ہے والدین کا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اور ہم نے والدین کے بارے میں انسان کو وسیعت کی یہ وسیعت در حقیقت فطرت انسانی کے اندر موجود ہے والدین کے ساتھ یہ حسن سنو فطرت انسانی کے اندر موجود ہے وہ شکر کا جذبہ جو ہے میں نے تو آپ سے ارز کیا سب سے پہلے تو وہ والدین ہی سے منسلک ہوتا ہے والدین ہی اس کے پروٹیکٹر ہیں بچے کو کئی کسی تر سے خوب ہوتا ہے بھاگتا ہے دوڑ کر ماں کی چھاتی سے چپڑ جاتا ہے گود میں داخل ہو گیا وہ سمجھتا کہ میں تو قلعہ کے اندر آگئے چاہیے کہ کوئی درندہ صفت کوئی سکھ ہے کوئی اور ہے کوئی یہودی ہے وہ اس بچے کو کھینچتا ہے ماں کی گود میں سے اٹھا کر اور چھالتا ہے اور کسی نیزے کے اندر پرو دیتا ہے یہ دوسری بات ہے بچہ اپنی ماں کی گود میں پہنچ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو تلے کے اندر آگئے ہوں محفوظ ہوگئے ہوں لہٰذا اس کا جذبہ تشکر پورا والدین کی ذات کے ساتھ اس کو برقرار رہنا چاہیے یہ جذبہ تشکر اور اس میں خاص طور پر یہی وجہ ہے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چار پانچ مقامات ایسے ہیں سورہ بقرہ میں بھی ہے سورہ نساء میں بھی ہے سورہ انعام میں ہے سورہ بن اسرائیل میں ہے کہ والدین کا حق اللہ کے حق کے فوراً بات وَقَضَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نہیں بندگی کروگے پرستش کروگے کسی کی سوائے اللہ کے اور والدین کے ساتھ میں ایک سلوک یعنی اللہ کے ذکر کے فوراً اس ساتھ جڑا ہوا جیسے یہاں ہے اَنِشْكُرْ لِي وَلَيْ وَالِدَيْكَ شکر کرو میرا دیکھیں اللہ کو اپنا حق جتانے میں کوئی حیاء نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے اللہ نے اپنا حق کرو میرا شکر اَنِشْكُرْ لِي کریئیٹر میں ہوں تمہاری ماں کے دل میں مامتہ میں نے ڈالی ہے تمہارے باپ کے شفقت جو ہے جو اس کے دل میں تھی تمہارے لئے وہ میں نے پیدا کی تھی تو اصل کریئیٹر اور سسٹینر تو میں میرا شکر اور یہاں پہلے اپنے شکر کا ذکر کیا حالانکہ یہاں ذکر ہو رہا ہے والدین کا وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے ذکر ہم نے وسیعت کی انسان کو والدین کے بارے میں لیکن اس کا اختتام جو ہو رہا ہے اَنِشْكُرْ لِي شکر کرو میرا وَلِهْ وَالِدَيْكُ اور اپنے والدین کا اَلَيَّ الْمَسِيرُ بِالْآخِرُ تو میری ہی طرف لوٹ کر آ جانا ہے تم بھی آ جاؤں گے تمہارے والدین بھی آ جائیں لیکن یہاں نوٹ کیجئے والدین میں سے والدہ کے حق کو فائق قرار دیا گیا اُسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر ظاہر بات ہے نقاط ہوتی ہے عورت کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی ارس کیا تھا ایک جوک ہے جو اس کا خون چوس رہی ہے مسلسل اس کو اس کو لقاط ہو رہی ایک نہیں ہو رہی وَحَنًا عَلَى وَحَنًا کمزوری پر کمزوری ظاہر فر ظاہر جھیلتے ہوئے اس نے اسے اٹھائے رکھا حَبَلَتُ أُمَّهُ وَحَنًا رَابَن وَفِصَالُهُ فِي عَمَن اور پھر دودھ کا چھڑانا ہوا دو سال میں نوربل جو ہے رضاعت کا حق آج کل تو بہرحال اب دوبارہ جو توجہ ہو رہی ہے اور سائنسک جو ہیں جو اکتشافات ہیں ان سے بھی کہ یہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے یہ بہت بہتر ہے یہ بوٹل فیڈنگ جو ہے یہ چاہے کتنا اچھے سے اچھا دودھ ہو ماں کے دودھ کا بدل کوئی نہیں وَفِصَالُهُ فِي عَمَن اور اس کا دودھ چھڑانا ہے دو سالوں میں انشکرلی اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے حسنِ سلوک کا اولین مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری والدہ انہوں نے پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر فرمایا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر فرمایا تمہاری والدہ چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کون تو فرمایا تمہارے والد یعنی والد کے حقوق والدہ کے حقوق سے تہائی ہیں یا یوں کہی ہے کہ والدہ کے حقوق والد کے حقوق سے تین گناہ اور یہ بات اس لیے کہ واقعتاً جو مشقت ماں جھیلتی ہے باپ کی نہیں ہوتی رات کو بھی ماں جاگتی ہے بالعموم وہ باپ کو چاہتی ہے کہ سویا رہے اسے کل جا کے کام کرنا ہے مزدوری کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے بچہ رو رہا ہے تو وہ ماں جو ہے وہ اپنی نیند حرام کرے گی کوشش کرے گی کہ باپ کی نیند میں خلل نہ آئے یہ سارا جو ہے بوجھ جو ہے اٹھایا ہے ماں نے جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی نفسیاتی طور پر بھی سب سے زیادہ جو عمل دخل ہے انسان کی پرورش میں وہ تو والدہ کا ہے لہذا والدہ کے حقوق جو ہے اور اس میں درہ ایک توازن ہے قانونی اعتبار سے اولاد والد کی ہے اگر سپریشن ہو جائے گی والد کو جائے گی نام والد کا چلے گا فلاں ابن فلاں ماں کا نام نہیں چلے گا امریکہ کی طرح آج کل اس لیے کہ وہاں تو باپ کا اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ ہے کون اکثر اولاد جو ہے وہ حرامزادی ہے لہذا پتا کیا کہ باپ کون ہے بغیر کسی شادی کے اولادیں ہو رہی ہیں we are living together we are not married we are living together living together میں بچے بھی ہو رہے ہیں کوئی لیگل ان کے درمیان جو ہے وہ رشتہ نہیں ہے میاں بیوی نہیں ہے only we are living together بہرحال تو والدہ کے حقوق جو ہے قانونی حق والد کا فائق ہے لیکن اخلاقی حق والدہ کا بہت درجہ فائق ہے الجنت و تحت اقدام الامہات جنت جو ہے وہ تو ماں کے پاؤں تلے ہیں یہ باپ کے پاؤں تلے نہیں کہا ہے تو یہ بیلنس ہے دنیاوی نظام چلانے کے لیے باپ کا معاملہ وہ head of the family ہے رجال و قوامون على النساء لیکن یہ ہے کہ جہاں تک اخلاق کا حسن سلوک کا عدب کا لحاظ کا تعلق ہے ماں کا حق تین گناہ فائق ہے انشکر لی ولی والدیک علی المصیر اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک حق اللہ کا ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے ایک حق والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ عدب ہو حسن سلوک ہو اگر یہ دو حق ٹکرا جائیں تو کیا کریں گے کیا اگر والدین مجبور کریں شرک کرو اور یہ مسئلہ بڑا پریکٹیکل مسئلہ تھا یہ تھیوریٹیکل مسئلہ نہیں ہے حضور پر جو نوجوان ایمان لے آئے تھے والدین ان کے مشرک اب والدین دباؤ ڈال رہے تم اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھڑ کر کہاں چلے گئے ہو گمراہ ہو گئے ہو تم واپس آؤ باس کا معاملہ آتا ہے کہ ماں اکیلی تھی باپ فوت ہو چکا تھا اور ماں نے ہی پالا پوسا تھا سعاد عمرہ ابی وقعاص کو اور ماں نے پھر مرن برت رکھ لیا نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اپنے آپ کو حلاق کر لوں گی جب تک سعاد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا یہ کیا کیا سعاد نے اپنے باپ کا دین چھوڑو بیٹھا تو ایک بہت بڑا عشقال بہت بڑا مسئلہ بہت بڑا پرابلم لوگوں کے لئے قیدہ ہو گیا کیا کریں فطرت یہ کہتی ہے ماں ہے ماں نے پالا پوسا ہے کتنا اب احسان مجھ پر ہے اور اس کا حق مجھ پر کتنا ہے دوسری طرح یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اب ٹکرا ہو گیا تو اس مسئلے کا عملی حل بتا دیا وَإِن جَا عَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعِهُمَا كُلَّمْ كُلَّا اللہ کا حق فائط ہے والدین کے حق پر لہذا والدین اگر اللہ کے حق پر دستاندازی کر رہے ہیں اگر وہاں جو اچھاپا مار رہے ہیں وہاں نقم لگا رہے ہیں تو ان کی اتعاط نہیں کی جائے گی فَلَا تُتِعِهُمَا ان دونوں کی اتعاط مت کرو کھلی کھلی بار جس کو ہم کہتے ہیں کچھ نہیں صاف حکم فَلَا تُتِعِهُمَا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ والدین کے جملہ حقوق ساقت ہو گئے ہیں نہیں نہیں ان کے اس حکم کو تو نہیں ماننا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَا دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو ان پر خرچ کرو ان کی مدد کرو ان کی خدمت کرو ان کی دل جوئی کرو یہ سب کچھ کرو شرک چاہے وہ مشرک ہیں کافر ہیں لیکن ماں باپ ہیں تمہارے ماں باپ ہونے کا رشتہ رہے کا قائم وہ ختم نہیں ہوگا یہ ہے اصل میں ایک ریالسٹک انداز یہ نہیں کہ بس وہ ہے تو دفع کرو ان کو جائیں وہ مرے گپے جائیں جائیں تمہارے اوپر کوئی حق نہیں ہے نہیں تم پر ان کے حقوق قائم ہیں صاحب ہما فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَا جو بھلا انداز ہے جس کو سب کہیں کہ ہاں یہ اچھا انداز ہے جو انسان کا جو کلیکٹیو کانشنس ہے وہ اس کو تسلیم کرے کہ ہاں یہ اچھا انداز ہے والدین کے ساتھ وہ انداز تمہیں لازمان اختیار کرنا ہے اب یہ بہت اہم مسئلہ بیان کر دیا پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو اس نے کہ اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے والدین کی پیروی لازم نہیں ہے ہو سکتا ہے والدین گمراہ ہوں والدین مشرک ہوں تو والدین کی پیروی نہیں ہے والدین جہادت کی رسمیں لے کر چلے آ رہے ہیں تو والدین کی پیروی نہیں ہوگی پیروی کرو اس کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری جانب کر لیا ہے والدین کا عدب والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ اپنی جگہ ہے لیکن ایک تو اگر وہ شرک کے حکم دیں تو وہ نہیں ماننا دوسرے اتباع ان کا نہیں ہے پیروی ان کی نہیں ہے ہاں کیا کہنے اگر والدین خود جو ہیں اللہ کے مسلم اور مومن بندے ہوں تو کیا کہنے نوراللہ نور ان کی پیروی کیجئے اگر حضرت شاہ علی اللہ دیلوی کے بیٹے ہوں وہ کیوں نہیں پیروی کریں گے اپنے باپ کے راستے کی اگر احمد سرہندین احمد اللہ علیہ کے چار بیٹے تھے وہ کیوں نہیں پیروی کریں گے اپنے باپ کے راستے کی یہ تو نوراللہ نور ہے لیکن اگر والدین غلط راستے پر چلے ہیں وہ گمراہی کے راستے پر چلتے رہے ہیں ان کے بڑے آباؤ اجداد نے کوئی غلط رسمیں ریٹے شروع کرنی تھی اور وہ ان کی پابندی کر رہے ہیں تو ان کی پیروی کرنا تم پر لازم نہیں ہے پیروی کرو اس کی جس نے میری طرف اپنا رخ کر لیا ہے پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے پھر میں تمہیں جتلا دوں گا ایک ایک کر کے کہ تم چاہ کرتے رہے ہو یہ ہے درمیان میں کہ جو حضرت لقمان کی نسائے کے شروع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے والدین کے حقوق کے زمن میں اور پھر اگر اللہ اور والدین کے حقوق آقص میں ٹکرا جائیں تو مسئلہ کیا ہوگا اس کا حل کر دیا گیا اس کے بعد بقیہ چار آیات میں پھر حضرت لقمان کی نصیحتیں بیان ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلی نشست میں پڑھیں گے اقول قولی حاذا و استغفر اللہ لی و لکن و لسائر المسلمین و المسلمات